نمسکار دوستو جیڈی پیل ٹیم آپ سبی کا ویلکم کرتی ہے اور جن لوگوں نے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے جیڈی پیل ان کا بہت و حکریہ دا ہمارے ادھر ویڈیوز کا لاپ اٹھانے کے لیے ہمارے چینل جیڈی پیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی آپ ہمارا ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آتا ہے تو اسے جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنا کمنٹس یا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں کیونکہ آپ کے فیڈ بیک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے سو دیٹ ہم ہماری کوالٹی بیشت دینے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہم اس میں صدھار کر سکیں تو دوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ ریپی ایسی کے ایکزامز کو لے کر راجستان کے ایکزامز میں پوچھے جانے والے سوالوں کو لے کر ہے اور آج کے اس ٹوپک میں ہم لوگ لے رہے ہیں راجستان کے پرمکھ لوک نرتے تو لوک نرتے کی بات کریں تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات ہے کہ لوک نرتے ہوتا کیا ہے جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا تو دیکھے گا ہم لوگ بات کریں کہ ویبین چھتروں میں یعنی راجیے کے ویبین چھتروں میں ایسے لوک نرتے وکسیط ہو جاتے ہیں جن کی اپنے ہی چھتر میں ایک پہچان بن جاتی ہے انہیں چھتری لوک نرتے کے نام سے جانا جاتا ہے اور بات کریں تو ایک شاستری سنگیت ہوتا ہے شاستری سنگیت کی بات کرتا ہے نرتے کو نشجت نیوم ویعکرن کے مادیم سے سمجھہ جاتا ہے یا اس کو پریزینٹ کیا جاتا ہے تو اسے شاستری سنگیت کہتے ہیں راجستان کی شاستری نرتے کلا کا نام کتھک شیلی ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور پورے بھارت میں کتھک شیلی کا ادگمستان راجستان کو مانا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے جو یاد رکھنے ہوں گے ہے اب ہم لوگ بات کریں گے لوک نرتے مکھے روپ سے لوک نرتے کو چار بھاگوں میں باتا گیا ہے اگر ہم لوگ بات کریں تو چھتری لوک نرتے بات کریں جاتی لوک نرتے ہوتے ہیں ساما جی کیا دھارمک لوک نرتے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں چھتری لوک نرتے تو جیسا کہ میں نے چھتری لوک نرتے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اپنی پہچان بن جاتی ہے اور وہ چھتری لوک نرتے کے نام سے جانے جاتے ہیں کافی بار ایکزامز میں آ چکا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہر بار کی طرح گیر نرتے کے اب اس کا گیر نرتے نام کیوں پڑھا سب سے امپورٹنٹ بات ہے جب یہ سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کے لئے بلکل آسان ہو جائے گا اس کا جواب دینا تو گول گھیرے میں اس نرتے کی سنرشنہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا گھیر نرتے کیا گھیر یعنی کی گھیرہ آولی ہوئے ہوتا ہے کالانتر میں یعنی کی اب پلال دیرے دیرے جو جو ٹائم پریورتیت ہو گیا اس گھیر نرتے کو گیا نرتے کہا جانے لگا ہولی کے دوسرے دن سے نرتے شروع ہوتا ہے پندرہ دن تک میوار اور بارڈ میر میں اس نرتے کی دھوم مچی رہتی ہے پندرہ دن تک دم آدم چلتا ہے اس نرتے میں جو یوج کرتے ہیں سب سے زیادہ ڈھول مادل تا تھالی وادی یا انترپریوک کیے جاتے ہیں اور اس جو پارٹیسپیٹ جو نرتک ہوتے ہیں انکہ ان کو کیا نام دیا جاتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یعنی کی اس میں جو نرتے کرتے ہیں وہ نرتکوں کو گیرئے نام سے جانا جاتا ہے پہلی بات گول گھیرے میں ہونے کی سندچ نہ ہونے کی اس کو گھیر نرتے کہا گیا برتمان میں اس کو گھیر نرتے کے نام سے جانتے ہیں اور ہولی کے دوسرے دن سے شروع ہوتا ہے اور سب سے زیارہ بات کریں تو اس کے جو نرتکوں کو کہا جاتا ہے وہ گھیرئے کہا جاتا ہے گھیر نرتے میں گیردہ نرتے کی بہاتی میوار اور بارڈ میر چیتر میں پروس لکڑی کی چھڑیا لے کر گول گھیرے میں نرتے کرتے ہیں آپ دیکھے گا آگلی بات کریں تو میوارڈ بارڈ میر گیہ نرتے کی مول رچنا کا ایک پرکار ہے جیسے ہم لوگ بات کرے تو میوارڈ میں جو گیہ نرتے کرتے ہیں ان میں سبید انگرک کی ہوتی ہے لال پگڑی پہنتے ہیں سبید ہوتی پہنتے ہیں بارڈ میر کی بات کرے تو لنبا فروکیاں سبید انگی کے نام سے ہوتی ہے کمر میں چمڑے کا پٹھا ہے تلوار رکھتے ہیں گیر کے پرتیوطر میں گائے جانے والے شرنگان بھکتی رس کے گیت کو فاغ کہتے ہیں اور بھیلوڑا جیلے کا گھومر گیر نرتے بہت پرسید ہے جسے انیس سو ستر اسو میں نحال اجمیرہ نے پرارم کیا تھا تو کہنے کا مطلب سب سے زیادہ کہاں کا پرسید ہے بھیلوڑا کا گھومر گیر نرتے جو ہے بہت پوپولر ہے اسے نحال اجمیرہ نے شروع کیا تھا یہ بات ہمیں بہت ہی دھیان رکھنی ہے راج سمند میں شیطلا سوٹمی چیتر کرشن سوٹمی سے ایک ماہ تک گیر نرتے کا ایجن کیا جاتا ہے اب بات کریں شیکہ واتی کے گیدر نرتے کی کافی بار سوال آ چکا ہے ایک جام میں شیکہ واتی چیتر کی بات کریں جیسے رامگرڈ ہوا سیکر سوزانگر چورو ایٹسٹرہ میں گیدر نرتے کا پرارم نگاڑ چی کے منڈب کے بیچے پراتنہ کرنے کے بعد گاؤں کی چوک میں ہولی کے تیوار پر پہلات کی ستاپنا کی بات پرارم ہو جاتا ہے اور پہلات کی ستاپنا کم سے مانی جاتی ہے جب سے ڈانڈا روپا جاتا ہے تو ڈانڈا روپنا کہتے ہیں اس کو تال شروع نرتے ان تینوں کانوپا میں یوگ گیدر نرتے میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ ہے کیول پروس کوشد پروسوں کے دورہ نرتے کیا جاتا ہے کچھ بیقتی مہیلاؤں کی پوساگ دھارن کر لیتے ہیں جنہیں گنگور کہا جاتا ہے گیدر نرتے ایک پرکار کا شوانگ نرتے ہے بہت ہی بار پوچھا جاتا ہے کیسا نرتے شوانگ نرتے شیکہ واتی کا ایک اور نرتے پرسید ہے وہ ہے لہہو نرتے لہہو شعود کو راجستانی بھاسا میں میٹھی خوزلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میٹھی خوزلی یہ ہے نرتے شیکہ واتے میں جنجنوں کے آس پاس پرشلیت ہے اس نرتے میں مول کتھانک نہیں ہوتا ایک عبینتہ اور ایک عبینتری ہوتے جو عبینتے کرتے ہیں چنگ نرتے شیکہ واتے کا چنگ نرتے چنگ نرتے بھی شیکہ واتے میں ہولی کے دنوں میں پروشوں کے دوارہ کیا جاتا ہے چورو کا کبوتری نرتے پیشیور مہیلاؤں دوارہ کیا جاتا ہے چورو کا جو کبوتری نرتے ہے وہ پیشیور مہیلاؤں کے دوارہ کیا جاتا ہے جالور کا لنبا نرتے جالور جیلے کا مہیلہ پردھان نرتے مانا جاتا ہے اس کو اور یہ نرتے ہولی کے احسر پر گولہ بنا کر کیا جاتا ہے بردپور کا بم رسیہ نرتے بم رسیہ نرتے الور اور بھردپور چھتر کا نرتے ہے بھردپور میں بم نرتے ڈینگ تحصیل کا سب سے زیادہ پرسید اگر یہ بات پوچھ لی جائے تو ویسے پرسیدہ بھردپور اور الور چھتر میں یعنی دو چھتر میں زیادہ ہے کنٹو ڈینگ تحصیل میں زیادہ پوپولار مانا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات کی جائے تو بم نرتے کا یہ پوپولٹی ہے وہ بھردپور میں زیادہ ہے اس لئے الور کو ہم لوگ کم فوکس کرتے ہیں اور اس پیس لئے ہم بھردپور کو ہی ڈیفائن کریں گے اسی کو پریفر کریں گے اس نرتے میں بم و وادی یندر کا پریوک کرے جاتا اسی کارن اس نرتے کو بم نرتے کہتے ہیں اس نرتے کو بم نرتے تھا بم نرتے کے ساتھ جو اس طرح رسیہ گیت گاتی ہے اتا اس نرتیا کا نام بم رسیہ پرسید ہو گیا اس نرتے کی بات کریں تو فالگن ماس میں نئی پسند آنے کی خوشے میں پندرہ بیس دن تک گاؤں میں الگ الگ گھروں میں اس کو کیا جاتا ہے پھر بات کریں بھردپور کا ہرنگا نرتے بھی پرسید ہے یہ نرتے بھردپور جیلے کے آس پاس کے چھترے جو گرامیڈ چھترے ہیں ان میں زیادہ پرسید ہے یہ بھی شوانگ نرتے ناٹک ہے اب بات کرتے ہیں کتریہ شر کا اگنی نرتے یعنی بیکانیر کتریہ شر کہاں پر ہے بیکانیر میں ہے تو وہاں کا اگنی نرتے پرسید ہے لوک نرتے کے شرنکلہ میں انگاروں پر کیا جانے والا نرتے کیا کہلا تھا اگنی نرتے کا جو ادگم استان ہے اسے بیکانیر جیلے کا کتریہ سر گاؤں سے ہوا تھا نرتے کا پردہشن کرنے والے نرتک جشناتی سمپردائی کے مطانیعی چارٹ شد کبیلے کے لوگ ہوتے ہیں جو بیکانیر کے کتریہ شر مامول ڈکم دیشر آدھی گاؤں میں رہتے ہیں انگاروں کا جو ڈھیر ہوتا ہے اسے کس نام سے جانتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس کو کہتے ہیں دھونا کیا کہتے ہیں دھونا اور جو نرتک ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ناچنیا جو ڈپور کا ڈانڈیا نرتے ڈانڈیا نرتے ماروارڈ کا لوگ پری نرتے ہیں جو مول تک گجرات کا لوگ نرتے ہیں گھڑلا نرتے ان دنوں کافی چرچہ میں ہیں اور ایکزام میں پوچھے جا رہے ہیں اس طرح کے سوال گھڑلا نرتے جو ڈپور چھیتر کا لوگ نرتے ہیں جس میں وشد روپ سے استریہ کرتے ہیں گھڑلا نرتے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں گھڑ گوھر کی پوزہ گھڑ شیو ڈپور پاروٹی کی پوزہ کواری لڑکے اچھے پتی کے لئے تھا ویوائیت مہیلاؤں دوار اپنی پتی کی لمبی آئیو کے لئے کیا جاتا ہے گھڑ گوھر کی پوزہ ویدوہ مہیلائیں نہیں کرتی ہیں جو ڈپور کا جھانڈی نرتے راستان کے اس لوگ نرتے میں چھوٹے چھوٹے مٹکے میں دیئے رکھے جاتے ہیں پھر اس لئے ان مٹکوں کا اپنے سر پر رکھٹ شراموئیت نرتے کرتی ہیں بیعور کا مہیلیا بہرم نرتے پرسید ہے باس وڑا کا پیجر نرتے ہے جو ڈپاولی کے اوسر پر پروشو دوارا ناری کا روپ گھارن کر کے کیا جاتا ہے پرسید ہے ڈھولا مارو کا نرتے جھالاوار کا پرسید ہے بندوری نرتے جھالاوار چیتر کا مکھے لوک نرتے مانا جاتا ہے جو ہولی ہیں ویشیش روپ سے بھی وہا اتصاو پر کیا جاتا ہے تو بندوری نرتے بھی کہاں کا پرسید ہے جھالاوار کا اور بات کرے ہیں جھالاوار کا ڈھولا مارو نرتے یہ بتائی دیا کہ ڈھولا مارو کا نرتے بھوائیوں دوارا کیا جاتا ہے گھولا مارو بھوائیوں کا پرچن کھیل ہے جس میں دادرا کہہورے تپتال کا ویشیش پریو کرتے ہیں میوات کا خاری نرتے میوات کونسا چھترے کہلاتا ہے تو خاری نرتے میوات کا چھترے نرتے ہیں میوات میں دلہن کی ویدائی کے اوثر پر اس کی سہیلی اپنے سر پر رنگ بیرنگی کلات مکھاریاں رکھ کر ہاتھوں کی چوڑیوں کو بجاتے ہوئے نرتے کرتی ہیں جنہیں کھاری نرتے کے نام سے جانا چاہتا ہے آپ کچھ بیمسائیک لوک نرتیوں کی بات کریں تو تیرہ تعلی نرتے ایک جام میں لگ بھگ لگ بھگ اس سے سماندی سوال پوچھا جاتا ہے تیرہ تعلی نرتے کامڑ جاتی کے محلاؤں کے دوارہ کیا جاتا ہے اور راجستان کا ایک ماتر تیرہ تعلی نرتے ہی ایسا ہے جو بیٹھ کر کیا جاتا ہے اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے اس نرتے میں پروس گیت گاتے ہیں اس طرح تیرہ منجریں اپنے سریر پر نو دائیں پاو و دو ہاتھوں کی کہنیوں تائیک ایک منجرہ دونوں ہاتھ میں رکھ کر نرتے کرتی ہے بھوائی نرتے بھوائی نرتے ایک لوک نرتے ہیں مکہ تک گجرات کا لوکناٹے ہیں جو راجستان راجے میں گجرات کے سمیب اسطیت میوار چھتر میں کیا جاتا ہے ادھے پور سمباغ میں سروادک پشلید بھوائی نرتے پیشیوان نرتیوں میں شروادک لوک پریئے ہیں کچھی گھوڑی نرتے کچھی گھوڑی نرتے شکاوٹی چھتر کا پرسید ویو سائک لوک نرتے ہیں جو شرگڑے, کухار, ڈولی تا بامبی ویسیس تا باوری نامک ویو سائک جاتیوں کے دوارہ ویوائے میں کیا جاتا ہے اب بات کریں کچھ جاتی لوک نرتےوں کی تو یودھ نرتے یہ نرتے کے مادیم سے یہ بھیل اپنی یودھ کلا کا پردسن کرتے ہیں فائرے فائرے رنگوش کہہ کر ماندل باجاتے ہیں یہ نرتے بہت بہیانک ہوتا ہے ایمپورٹنٹ کوسن سے آ چکا ایک دو بار ایکزام میں بھی شکار نرتے شکار نرتے کے مادیم سے بھیل شکار کی کلا کو پرستود کرتے ہیں نیجا نرتے بھیل جاتے کے اس دلوے پروش دوارہ کیے جانے والا یوگل نرتے ہیں جو ایک درشنی کھیل نرتے کے روپ میں مانا جاتا ہے گھومبر یا جھومبر نرتے گھومبر نرتے گجرات کے گربہ نرتے سے کافی ملتا جلتا ہے رادستان کے باسوڑا جیلے کی کشلگٹ گاٹھول وی آنند پوری تتابگٹ ڈنگرپور وی کوٹڑا چھیتر کی بھیل جاتیوں کی مہیلاؤں کے دوارہ کیا جاتا ہے اب بات کریں لاتھی نرتے یہ ہے بھیلوں کا پروش پردھان نرتے ہیں پھر بات کریں گراسیا جنزاتی کے نرتے والا نرتے ہیں جو گراسیا کے گھومبر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے لور نرتے میلے وے سادی کے اوسر پر گراسیا جنزاتی کے لور گوتر کے مہیلاؤں کے دوارہ کیا جاتا ہے یہ نرتے گھومن نرتے کا ہی ایک روپ مانا جاتا ہے کال بیلیا جاتی کے نرتے کی بات کریں تو دیکھو جاتی کا دوسرا نام دیکھو کال ساب بیلیا جاتی کا دوسرا نام سپیرا ہے مکھے کارے ساب کا نرتے دکھانا ہے سپارمبرک وادے جو ینتر ہے وہ دین یا پونگی مانا جاتا ہے دیکھو پنی آری نرتے پنی آری گیت پر کیا جانے والے یوگل نرتے اس میں پنی آری نستریہ اپنے سر پر پانچ ساتھ مٹکے رکھ کر نرتے کرتی ہیں ارکرستان کا لوکیت ہے باگڑیا نرتے کال بیلیا اس دریا بھیق مانگتے سمیہ باگڑیا نرتے کرتی ہیں انڈونی نرتے یہ نرتے انڈونی مٹکے و سر کے مدے میں رکھے جانے والا جو گھٹا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے انڈونی اس کو رکھ کر کہ باہتی اس دریا پروسو دوارا ورطاگار گھیرا بنا کر کیا جاتا ہے لانگوریا نرتے یہ مینار جن جاتی دوارا کیلہ دیوی کے میلے پر ان کے ارادنا میں کیا جاتا ہے اور مکھے روپ سے نگاڑے تاشے اور بینتارا وادے ینتروں کا پریوک کیا جاتا ہے اب بات کریں ساماجی کو دھارمیک لوک نرتے تو گھومر گھومر کا نام تو چرچہ میں ہے سب لوگ جانتے ہیں راجستان لوک نرتےوں کا شرمور مہیلاؤں کا سروادیک لوکپری نرتے شامان شاہی لوک نرتے رجواریوں کا لوک نرتے اور راجستان کے نرتےوں کی آتما کون کہلاتا ہے گھومر نرتے اور یہ سروادیک گنگور پر کیا جاتا ہے راجے کا راجپیر نرتے بھی ہے گھومر کی نرتے کی اتپتی یہ مدی ایشیا بھرنگ نرتے یا مرگ نرتے سے ہوئی ہے راجگرانے میں ہونے والے گھومر نرتے میں نفاسا تتھا ناجاکت ساپ جھلکتی ہے گھومر نرتے پروش رس پردھان ہے اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے لہنگے کے گھیر کو گھوم کہتے ہیں اور لہنگے کا گھیرہ جو ورطاگہ روپ میں پھیلتا ہے وہی گھومر کا پریڑنا شروت ہے گوگا نرتے لوک دیوتا گوگا جی کے راجنا میں بھادر پرد کرشن نومی کو گوگا جی کے میلے میں گوگا نرتے کا گیا جاتا ہے کھوڑیا نرتے یا اس ٹوٹیا نرتے کی بات کرتے ہیں یہ ہے گرستی کا نرتے جس کا ایجن شمپون راجے میں بھیو ہے کہ اس طرح پر ورکی وارات ودو پکس کے گھر پر جاتی ہے پکس کی مہیلاؤں دوارہ ورک پر آنند واؤلاس کے سگن میں جو گیت گیا جاتا ہے تو دیکھے گا اس طرح سے ابھی ہم نے چرچائی کی تھی راجستان کے پرمکھ لوک نرتےوں کے بارے میں تو اسی طریقے سے ہمارے جی ڈی پیل چینل سے جڑی رہے گا اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اے ہو پہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے اس طرح کے جو سوال ہیں راجستان کے پرمکھ لوک نرتے ان سوالوں کو یہ سننے کے بعد آپ ہی جی وے سے انہیں حل کر پائیں گے آپ سبی کا جی ڈی پیل ٹیم بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے